اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سی جی ونڈ فائیو کی بریک کے بارے میں سیکھیں گے سی جی ونڈ فائیو کی جو پچھلی بریک ہے یہ ہمیشہ سے کافی کم لگتی ہے اتنی زیادہ مضبوط اچھی بریک نہیں ہوتی فرنٹ بریک کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے پچھلی بریک تو یہ بائیک ہے ہمارے پاس سی جی ونڈ فائیو یورو ٹو دوہزار پندرہ مارل ہے اس کی بریک کو ہم نے آج اچھا مضبوط بنانا ہے پائدار بریک کو بنانا ہے تو یہ کیسے کرنا ہے یہی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو یہ سی جی ونڈ فائیو جو ہے اس کی بریک جو ہے کافی کم لگتی ہے دبانا ذرا بیٹا یہ جو پچھلی بریک ہے یہ کافی کم لگتی ہے تو اس بریک کو ہم نے کیسے یہ صحیح کرنا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ نے پورے گھور سے اور ویڈیو پوری دکھا کریں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہر بار لیکن آپ جو ہیں بس ویڈیو سکیپ کرتے جاتے ہیں ویڈیو سکیپ کرتے جاتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ بریک کیم جو اس کا آرم ہے یہ کھول لینا ہے بریک کیم آرم کو کھولنے کے بعد پھر ہی کیا کرنا ہے دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مہربانی کر کے ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں تاکہ بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی پتا چلے بھی ہمارے دوست جو ہے ویڈیو پوری دیکھتے ہیں ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ جو چیز سکھائی جاتی ہے جب ہی سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو پورا دیکھیں گے تو دوستو بریک کیم کو ہم نے یہ جو بریک کیم آرم ہے اس کو ہم نے کھول لیا ہے تو اس کو باہر نکال دینا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے بعد دوستو ہم نے اس میں جو پرائیڈر والی یا ڈی لکس ونٹ فائیو والی جو آرم ہے وہ چینج کرنی ہے تو میں نے وہ لا کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بریک کیم آرم جو ہے سائز اس کا دوستو چھوٹا ہے تو اس پہ جب بریک دباتے ہیں تو بریک جو ہیں بریک شو پہ زیادہ تر دباؤ نہیں آتا جس کی وجہ سے بریک ونٹ فائیو کی کمزور رہتی ہے تو یہ میرے پاس ایک آرم جو ہے بریک کا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سی ڈی ہنڈرڈ والا پرائیڈر والا بریک آرم ہے اور ڈی لکس میں بھی یہی آیا ہے سی جی ونٹ فائیو ڈی لکس میں اور ہنڈا ہنڈرڈ پرائیڈر میں بھی یہی آیا ہے تو دوستو یہ ہم نے لگانا ہے اس کا سائز تھوڑا سا لمبا ہے تو اس کو لگانے سے یہ ہوگا کہ بریک شو پہ دباؤ پورا آئے گا جب ہم بریک لگائیں گے اور بریک اس کی بہت مزیدار بن جائے گی تو یہ ہم لگا کے چیک کر لیتے ہیں اس کی فیٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فیٹنگ اس کی بلکل ٹھیک آ جاتی ہے اس کے مطابقی آ جاتی ہے فیٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو یہ اس میں ایک نشان بنا ہوتا ہے اس نشان کے سامنے ہمیں اس میں لگانا ہے یا جہاں پہ ہمارا بریک راڈ ٹھیک آ جائے اس جگہ پہ ہم نے اس کو لگا دینا ہے تو فیٹنگ میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فٹنگ یہ بلکل آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں بریک راڈ کافی پیچھے نکل رہا ہے ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے کر کے لگا لیتے اس کو یہاں پہ دوستو یہ ٹھیک رہے گا بلکل اور یہاں پہ دباؤ بھی سہی آئے گا اور بریک راڈ کی چوڑی نٹ لگنے کے بعد چوڑی بھی جو ہے دو تین چوڑی پیچھے نکل آئے گی تو جلدی سے ہم اس کو کس لیتے ہیں اور دوستو یہ جو ہے ہم کافی بائکس میں لگا چکے ہیں یہ اس سے بڑی اچھی بریک بن جاتی ہے بڑی مضبوط بریک بنتی ہے اور سی جی ونٹ فائیو کی جو بریک کا کلے میں وہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اور اس میں خرچہ بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے یہ سوڈیڈسو کی مل جاتی ہے اوریجنل والی یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ ایٹلس ہونڈا کی جینین ہے یہ آپ بریک آرم کہہ کے مانگ سکتے ہیں پارس کی دکان سے تو یہ دیکھیں دوستو فٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو جو ہے لگا کے بریک چک کر لیتے ہیں بریک جو ہے اس سے کافی مضبوط اور کافی اچھی بن جاتی ہے تو دوستو ایسی چیزیں جو ہے میں آپ کو بڑی جو ہے تجربے والی اور بڑی اچھی بتاتا ہوں جو میں نے استعمال کی ہوئی ہوتی ہے جو جو ہے پلے دیکھیں اس میں کتنی ہے بھئی تو پلے اس کی تقریباً بیس میلی میٹر ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بریک پیٹل یہ تقریباً بیس میلی میٹر ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے بیس میلی میٹر ہونی چاہیے تو تقریباً بیس سے پچیس ہوگی بس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بڑی مضبوط جو ہے بریک اس کی وہی بریک شو ہے حالانکہ چھوٹی پتری پہ جو ہے بریک شو جتنے مرضی اچھے ڈالیں لیکن بریک جو ہے زیادہ پکڑ نہیں کرتی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ کافی مضبوط بریک ہے اور یہ بڑی اچھی زبردست اوریجنل ٹریک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو دوستو یہ ہے بڑی زبردست قسم کی ٹریک تھی جو میں نے آپ کو بتائی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ